لیاری ایکسپریس وے پریول گائیڈ میں ہم نے ٹن کیا ہے جی اس غریب آباد انٹرچینج سے ماری پور کی طرف لیاری ایکسپریس وے پر لیاری ایکسپریس وے 38 کلومیٹر پر مشتمل چھے رو لیاری ندی کے دونوں اطراف پر بنی ہوئی اس روڈ ہے ویڈیو کو مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا کہ آپ کو اس ویڈیو کیسی لگی آپ کے کمنٹ میری اوصلہ اوزائی ہوگی 38 کلومیٹر پر مشتمل یہ سڑک زہراب گھوٹ سے شروع ہوتی ہے اور ماری پور روڈ پر جا کر ختم ہوتی ہے یہ سڑک جو ہے بڑی اس کے بننے میں آزاروں فیملیز کی گھرمس مار ہوئے اور جب اس کا جب جنرل پرویز مشرف نے اس کے کام کا آغاز کیا تو اس لیاری کے ایکسپریس پہ یعنی لیاری ندی کے دونوں اطراف بڑی بڑی بلڈنگیں تھی اور ان بلڈنگوں یہ قیام پاکستان سے کے وقت کے یہ لوگ رہتے تھے اب ہوتا ہی ہے کہ یہ جب اس کا پروجیکٹ کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ اس کی برپور مخالفت کرتے ہیں یہ بلڈنگیں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی بڑی بڑی بلڈنگیں تھی اور لوگوں نے برپور کوڑ کا بھی سہارا لیا لیکن جب گورنمنٹ اپنے کام کرنا شروع کرتی ہے تو وہ بڑی سے بڑی مشکل کو بھی راستے سے ہٹا دیتی پندرہ ہزار لوگوں نے پندرہ ہزار گھر جو ہے اس پروجیکٹ کے بننے میں مسمار کیا گئے چوبیس ہزار چار سو فیملیز ڈسٹراب ہوئیں اور کسی بھی دنیا میں کسی بھی پروجیکٹ کے لیے اسی طرح روڈ بننے کے لیے جتو سب سے زیادہ اگر کہا جائے کہ جو لوگوں کی شفٹنگ ہوئی یا آبادی متاثر ہوئی تو وہ لہاری ایکسپریس پہ ہی تھا لاکھوں لوگوں کو لوگ بگار ہوئے یہ بلڈنگ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی بڑی بلڈنگ ہیں جو تھی یہ اس لہاری ندی کی نظر ہوئیں لہاری ایکسپریس کی نظر ہوئیں اور ان لوگوں کو اسی اسی گس کے پلوٹ دیا گیا اور پچاس ہزار روپے دیا گیا بڑی بلڈنگ ہیں بڑی بڑی تھی لیکن لوگوں کو کیا کرتے اوکس بے ایسر ٹاؤن اور اسی طرح بلڈیا ٹاؤن میں ان لوگوں کو وہاں پر جگہیں دی گئیں اور آج لیاری ایکسپریس پہ جس پر ابھی ہم جا رہی ہیں ہماری گھاڑی جا رہی ہے یہ روڈ اب جو ہے لوگوں کو پورے کراچی شہر کو ایک سہولت فہم کر رہا ہے کہ اگر آپ بلڈیا آ رہے ہیں تو لیاری ایکسپریس پہ کا استعمال کر کے آپ ٹریفک کے حجوم سے بچ سکتے ہیں آپ کسی بھی جگہ سے آ رہے ہیں تو یہ شہر کے درمیان میں بہت سارے علاقوں کو سہولت فرام کرتی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازغار ضرور دیجئے گا عرفان عزیز آپ سے اجازت چاہتا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی